اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ مقبرہ موسیان ناروے اوسلو میں ہے یہ اس طرح ہے کہ یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور اوسلو گورنمنٹ نے جماعت احمدیہ کو یہ الگ ٹکڑا یہ جو دیا ہے یہ بھی دیا ہے اور یہ بھی دیا ہے اس طرح اس ٹکڑے کو یہ تقریباً تین چار کنار کا رکبہ ہے اس میں اس حصے کو مقبرہ موسیان منظور کروایا ہے اور یہاں کے جو موسی ہیں یہاں تفن ہوتے ہیں اور یہ یہ رکھا جو ہے یہ عام قبرستان کا ہے اس طرح یہ جماعت احمدیہ کو الارٹ کر دیا گیا ہے اور تقسیم انہوں نے خود آپ کی ہے اور انتظام بھی سارا ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی یہاں دفن نہیں ہوتا رہا ہے یہ صرف جماعت احمدیہ کو گورنمنٹ نے یہ ٹکڑا دیا ہوا ہے زمین کا یہ اور اس کے علاوہ یہ ہم قبرستان کے درمیان سے تقریباً جا رہے ہیں دائیں بائیں مربوں کے صاحب سے یہ اتنا بڑا قبرستان ہے اب تو بڑا پڑی ہے سارا ڈکا ہوا ہے لیکن اس کے دائیں بائیں یہ ساب وہ سامنے بھی یہ جو قبریں قطوے نہ تڑا رہے ہیں یہ اس لوگ والے کی مختلف کمیونٹیوں کے تقسیم علاقے تقسیم ہوئے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ہی جاردواری کے اندر قبرستان ہے یہ جو ہے اور پھر پھر آگے بھی آ رہا ہے یہ بھی قبرستان ہے اور اس طرح اور بھی کمیونٹیوں کے یہاں قبرستان ہے اور مرشتر کا بھی ہے یہ سارا یہ بھی ہے مختلفت ٹکڑوں کی صورت میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے لیکن انتظام ایک ہی ہے ایک ہی حال ہے جہاں مردہ رکھ سکتے ہیں کپن رفن کر سکتے ہیں جنادہ پڑا سکتے ہیں یہ لوگ یہاں جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہ قبرستان میں جنہوں نے آنا ہوتا ہے یہاں پارکار کے وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں یہ ہے اے اے اسلو سٹی کا اے اسی طرح سٹی میں اے اور بہت سے قبرستان ہے بڑے بڑے اے ان میں یہاں پر جو دنیا ہے اے باہر سے آئی ہوئی ہے اے اسلنڈر بہت زیادہ ہیں یہاں پر پاکستانی بھی زیادہ ہیں اب ہم یہ مارکیٹ کا آپ کو زیادہ دخاتے ہیں یہ ایک لائٹ آنے پھوٹ نے بنا لیا ہے اس میں ہم نے ایک لائٹ فریدنی ہے تو اس مارکیٹ میں آئے ہیں تو اس کے لئے میں نے کہا آپ کو تھوڑا انتخابہ ان کے مارکیٹوں میں اندر یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں بیجلی کا سمان زیادہ ہے اور یہ کرسیمس کی وجہ سے یہ پھول پھولوں کی دکانیں اندر بنی رہی ہیں اور ان کو سجایا ہوا ہے کرسیمس کی وجہ سے اور اس میں مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اس مارکیٹ میں کہہ لیں ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری دکانیں ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ ان کی یہ دکانیں ہیں اور انتظام بڑے سکون کے ساتھ خریدارے کی جاتی ہے اور بہت اچھا محول ان کا کوئی چھوٹ شربہ نہیں ہے کوئی ریڈیو ٹیلی ویزن گانے کوئی جکر نہیں ہے سارے آرام کے ساتھ اپنی اپنی خریداری کر رہے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ سیر کر رہے ہیں میں نے کہا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بیجلی کی دکان ہے الیکٹرک اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی کی ایک ہمیں لائٹ چاہیے لیکن وہ بل نہیں رہی وہ لائٹ ہوتی ہے جو آٹومیٹک رات کو اگر کوئی بندہ آئے تو خود جل جاتی ہے اور پھر خود ہی بجھ جاتی ہے ہمیں وہ چاہیے اس کی تلاش میں ہیں لیکن اس پوری مارکٹ میں ہوئے وہ نہیں ملی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں تو آگے دیکھتے جائیں اور انجوائے کریں اور انجوائے کریں دنیا ہمیں بہت دکہ نیا ہم نے دیکھی آخر ہوا جسابت واحد خدا جہاں یہ اب اس مارکٹ کا انڈ ہونے والا ہے باہر کی طرف جا رہے ہیں جن کو اللہ بدا کہنا ہے کیونکہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ملی اس لیے ہم اب دوسری مارکٹ پہ جانے کے لیے باہر کا راستہ تلاش کر رہے ہیں